تو اس اعتبار سے ہوا یہ کہ وہ کہنے لگے کہ ہماری بیٹی کی رشتے کے لیے جب بھی لوگ آتے ہیں تو جناب علی وہ آتے ہی گھر میں لڑائی جکڑا ہو جاتا رشتہ ختم ہو جاتا ہے ایک وہ مٹی جو مدینہ کی خاک کو جو لگ جائے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک شفاہ فرمایا ہے کچھ احباب سجدہ گاہ کی مٹی اس رکھتے ہیں اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں یہ کوئی معمولی کیل نہیں ہے یہ بہت بڑی سائنس ہے تو وہ بولتا ہے جی اس مزار میں اللہ والی مگر اس مزار میں کتا گڑاوا ہے اس میں گھتا گڑاوا ہے بھائی سور گڑاوا ہو آپ کو کیا لنے دینا ایک صاحب کے ساتھ ایک فیملی کے ساتھ میں نے نیکی کی اچھی بلی نیکی کے بدلے میں انہوں نے عجر یہ دیا کہتا ہے حکیم ابراہیم صاحب آپ جادو کرو جادو کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہو ٹھیک ہے نا ایمان خراب زندگی بھی خراب حشر خراب قبر عذاب قبر میں عذاب حشر میں عذاب اللہ کو مو دکھانے کے بندہ قابل نہیں ہوتا جادو کر کے بات یہ کہ لوگ ٹیکنیک کو نہیں سمجھتے تو جو چیز نہیں سمجھتے اس کا نام جادو دے دیتے ہیں ایک وقت تھا کہ آپ ایک پیالہ ہوتا تھا اس کو جام جمشید کہتے تھے اس میں پانی بھر کر آپ کسی بندے سے رابطہ کرتے تھے کافی دن منتر پڑتے تھے پھر وہ بندے کی شکل آتی تھی پھر آپ اس سے گفتگو کرتے تھے آپ جناب آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں آسٹریلیا سمجھتے ہو آپ آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں بندہ آفریقہ میں بیٹھا وایا تو آپ نے بولا کہ یار تو بڑا ٹائم لگتا تھا لیکن اس کو سائنس کی شکل دے دی گئی پہلے ایک میتھالوجی ہوتی علم الخرافات پھر خرافات پر محنت کر کے اس کا تانترک ودیا اس کے ٹوٹکے بازی کو سمجھ کر جب آپ ڈیجیٹلائز کر دیتے ہیں تو وہ چیز سائنس ہو جاتی ہے سائنس پر آ جاؤ تو اسی طرح میتھالوجی کو کنورٹ کریں گے ڈیجیٹل ورلڈ میں تو وہ سائنس کلاتا ہے جو کل جہالت تھی جو کل جادو تھا آج کل وہ سائنس ہے تو اسی طریقے سے بات کو سمجھنے کی دیر ہوتی ہے ہر چیز کو جادو نہیں بول دیا کرو جادو نہیں کرتے ہم جادو کے شکل اور ہوتی ہے تو اس اعتبار سے ہوا یہ کہ وہ کہنے لگے کہ ہماری بیٹی کی رشتے کے لیے جب بھی لوگ آتے ہیں تو جناب علی وہ آتے گھر میں لڑائی جکڑا ہو جاتا رشتہ ختم ہو جاتا ہے میں نے کہا کل کی تاریخ میں جو رشتے والے آئیں گے وہ بہت ہسی مزاک سے بات کریں گے اور سب پہ کھا پی کے پیٹ پکڑ کے لوٹ پورٹ ہو جائیں گے اور رشتہ فائنل ہو جائے گا لہذا صحیح بندوں کو گھر میں گسنے دینا غلط بندی آگئے تو یہ رشتہ ہو جائے گا تو میں نے ان کو کیا بتایا میں نے کہا کدھر جا کے دیکھو گدہ لوٹتا گدے کھڑے ہو جو مونیٹرنگ کرو گدے پہ گدہ لوٹے گا جہاں لوٹا ہے نا زمین پر وہ مٹی اٹھا کے لیاؤ اور جب مہمان آئے لڑکے والے تو وہ جناب علی وہ تو تمہاری بچی کو بکری بنا کے دیکھیں گے بچی کے دات چیک کریں گے بچی کے سر چیک کریں گے بچی کو بولے انہوں نے یہی کیا اور جناب علی الحمدللہ بڑی خیر و آفیت سے سب واقعی ہستے ہستے لوٹ پورٹ بھی ہوئے اور رشتہ بھی ہو گیا اب وہ انہوں نے فتوہ دے دیا کہ آپ جادو کر بھائی اس میں جادو کی طرح ہے مٹی تو آپ لائے تھے ڈالی تو آپ نے ایک ٹیکنیک ہے بات یہ ہے کہ ٹیکنیک کیا ہے کہ ہر مٹی کی ایک تاثیر ہوتی ہے بس اور ان تاثیرات کو آپ نے سرچ کرنا ہے اگر آپ نے اپنی زندگی آسان کرنی ہے اور اچھی کرنی ہے بہترین کرنی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ کوئی کام دھندہ ہنر میریکلز کوئی کرامت آپ کو آ جائے کرامت کس کو کہتے ہو ایک تو وہ اللہ والوں کے ہاتھوں سرزد ہو دی تھی تو جب سے میڈیا آ گیا ہے نا یوٹیوب آ گیا گوگل آ گیا تو آج کل کرامتیں بہت بڑھ گئی ہیں آج کل ڈیجیٹل کرامتیں بھی کی خاک کو جو لگ جائے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک شفاہ فرمایا ہے یہ آپ یاد رکھی گا مدینہ کی مٹی آپ چلتے پھرتے اس کی گرد و غبار بھی لگتی مدینہ کی سرزمین پر تو وہ آپ کو شفائی تاثیرات دیتی ہے یاد رکھی گا ٹھیک ہے ایک وہ مٹی دوسری وہ مٹی جس پر وہ مٹی جس پر آپ نے دیکھا کہ کوئی اللہ والا گزرا اس نے یہاں پہ قدم رکھا سیدھ پاؤں کی تو یہ مٹی بھی بڑے کام کی ہوتی ہے آپ کو یہ سنا تو ہوگا نا آپ نے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب سامری جادوگر نے وہ سونے کا جب وہ بچڑا بنایا گائیں بنائی یا بیل بنایا پتہ نہیں کیا بنایا تھا اس نے گائیں بیل بچڑے کے درمیان کی کوئی چیز تھی جو بھی تھی تو اس میں اس نے کیا کیا تھا جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کے مٹی اٹھا کے ڈال دی تھی بات سمجھ میں آرہی ہے اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت اللہ میں سو رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا قم یا ابا تراب ایک دوسری روایت میں قم یا ابو تراب ترجمہ کی ہے اٹھ جائے مٹی کے باپ سمجھ ماری باہ مٹی کے باپ جو خود پاور فول ہوتا ہے وہی تو دوسرے کو پاور آف اٹھا نہیں دے سکتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر کی دنیا کے تو اللہ تعالی نے کائنات کے سب سے بڑی مخلوق بنائی ہے سب سے بڑی حسیف بنائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نبی پاک اگر اگر یہ پاور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے رہے ہیں کم یا ابو تراب تو جس کے جو پاور فول مالک ہوتا ہے وہی تو کسی کو دے سکتا ہے کس نام سے اٹھا ہے ابو تراب مٹی کے باپ اسی طرح سجدے کے دوران آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالی نے حکم دیا سجدے کا اور سارے کے سارے سجدے میں گر گئے تو شیطان نے نہیں کیا سجدہ تو اس نے دلیل کیا لیا اس نے کیمسٹری ایک لوجیکل بات کی اس نے کہا خلقتہو من ناریم و خلقتہو من تین خلقتہو من ناریم و خلقتہو من تین یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا تو یہ آگ مٹی سمجھ میں آرہی ہے ابو تراب سمجھ میں آرہا ہے مٹی سمجھ میں آرہی خاکی شفہ سمجھ میں آرہی انسان کس سے بنا مٹی سے جائے گا کس میں مٹی میں دنیا کے ساری کیمسٹری ایک سو بارہ کہہ لیجئے یا ایک سو اٹھارہ کیمسٹری کے کیمیکل جو آپ پڑھتے ہیں یہ آپ کی سوچ ہے سارے بات یہ کس سے ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں مٹی سے اسی طرح مٹی کی تاثیر میں ہم نے کہا مدینہ کے خاک میں شفہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ قبرستان کی مٹی کی بھی تاثیر ہوتی ہے قبر کی مٹی کی بھی الگ تاثیر ہے مردہ آپ نے قبر میں ڈالا اس کے کفن میں کچھ مٹی گر گئی اس کی بھی تاثیر ہوتی ہے ٹھیک ہے یاد رکھی گا کچھ احباب سجدہ گاہ کی مٹی اس رکھتے ہیں اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں یہ کوئی معمولی کھیل نہیں ہے یہ بہت بڑی سائنس ہے ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی تو ہمیں اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں بہت بڑی سائنس ہے جس کو سجدہ گاہ کی مٹی کہا جاتا ہے اور زمین پر رکھتے ہیں اس پر سجدہ کیا جاتا ہے یہ بہت بڑی کنیکٹیوٹی میں نے شروع میں کہا تھا کہ ان باتوں پر غور آپ کریں گے رسا چاپ کریں گے میں اس چیز میں کسی مسئلے کا حل نہیں بتا رہا اشارتاں بتا بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑی بحث ہو جائے گی کہ غور آپ کر لیجئے اور اسی طریقہ سے وہ گھر جو چالیس دن سے بند ہو وہاں کی مٹی اس کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے اور اسی طرح کالا کتہ اور کسی بھی رنگا کتہ یہ جہاں لوٹیں وہاں کی مٹی اس کی بھی ایک تاثیر ہوتی بلی سفیت بلی کالی بلی اورنج بلی ان کے علاوہ جو بلی ہیں ان سب کے لوٹنے کی ایک تاثیر ہوتی ہے قبر کی قبرستان کے علاوہ مسان گھاٹ کی مٹی اس کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے تو اسی طریقے سے ویران کنوا اس کی مٹی سمندر کی مٹی تو اس ساری مٹیوں کی تاثیرات بہت ہوتی ہیں اور علاج کی نیت سے وہ جگہ جہاں بورنگ ہوتی ہے بورنگ میں جو مٹی نکلتی ہے معمولی نہیں اس میں کیمیکل مللز بہت سارے بڑی مقدار میں ہوتے ہیں یہ جو بورنگ ہوتی ہے بورنگ کے مٹی یوں پھیک دی جاتی کیوں پتہ نہیں نا کیمسٹری نہیں آتی پڑے لکھے نہیں ہیں نا ہم لوگ یا علم نہیں ہے یا معلومات بلکل بھی نہیں ہے تو اسی طریقے سے آپ نے مٹی کا ایک ایمپلیمنٹ دیکھا ہوگا آپ کسی مزار میں گئے کینسر تھا جناب علی پھوڑا تھا ناسور تھا ڈاکٹر نے جواب دے دیا مزار پہ چلے گئے تھا کہاں کے مزار میں ایک بابا بیٹھا مزار میں لوگ عجیب جیب سی پاتے کرتے ہیں بھئی آپ کا لینا دینا ہے کیمسٹری سے آپ جا کے وہاں قرآن پڑنا ہے تو پڑھ لیجئے علاج کرنا ہے تو گل لیجئے زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے کوئی بولتے ہیں جی اس مزار میں اللہ والی مگر اس مزار میں کتہ گڑاو ہے اس میں گھدا گڑاو ہے بھائی سور گڑاو آپ کو کیا لینا دینا آپ جب آپ وہاں پہ گئے صاحب مزار نے جو بیٹھا ہوا ہے اس کا آپریٹر مزار آپریٹر نے آپ کو بولا کہ بیٹا آپ کو کینسر آپ وہ مٹی پڑی گیلی مٹی گیلی مٹی یاد رکھیے گا تو وہ پڑیوے سات دن وہاں لگاؤ جہاں بھی تکلیف ہے سات دن میں آپ جناب مٹی لگاتے ہو آپ صحیح ہو جاتے ہو کبھی غور بھی کرو گے ان باتوں پہ غور کب کرو گے وہ مٹی ایک سائنس کا نام ہے جو بیٹھا ہوا ہے ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے اس کو اللہ نے جتنا گیان دیا اس پہ آپ کی خدمت کر رہا ہے آپ کا کینسر ختم بھوڑا ختم ایون کی بھیولادی بھی ختم ہوتی ہے جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہاں پہ کیا ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہو کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہڈی ٹوٹ گئی ٹھیکن آپ کمہار ہوتا ہے نا مٹی کے برطن بنانے والا آپ کمہار کے پاس چلے گئے کمہار کو کچھ نہیں آتا اس کو نہیں بتا ٹھپ کیا ہوتی سائنس کیا ہے میڈیکل سائنس کیا فیزیولوجی اینیٹومی اس نے نہیں پڑی لیکن کمہار کیا کرتا ہے چلتے ہوئے چاکی تھوڑی سے مٹی ہوتا آتا ہے آپ کی ٹوٹی ہوئے ہڈی کی جگہ پہ لگاتا ہے کہتا ہے سات دن آنا ہے سات دن بعد وہ ہڈی ایسی جڑتی ہے کہ دنیا ہر ایک سرے میں میں نے آپ کو کہ مٹی میں تاثیر ہوتی ہے مٹی سے بہت کچھ ہوتا ہے اتنا کچھ آپ سوچ نہیں سکتے ایک اللہ والے تھے میں نے ان سے بولا بچپن میں میں نے بولا سرکار آنکھ کھول دو بسارت کی تو کہنے لگے میں نے کوئی نہیں دینی چالیس سال کو میں نے کہا چالیس سال کہوں گا پھر شرارتیں کب کروں گا پھر تو میں اللہ والا ہو جاؤں گا ابھی میں نے شرارتیں کرنی ہے کہنے لگے میں نے کہا ٹھیک ہے جی صحیح سرکار باہر نکلے تو میں ان کے جوتے اٹھا کے تھے بڑے اللہ والے جوتے اٹھا کے میں نے باہر رکھے بڑے خوش ہوئے انہیں سر پہ ہاتھ رکھے دعا دی اور جیسی انہوں نے جوتا اٹھایا تو ان کے دائیں جوتے کی جو مٹی تھی میں نے اٹھا لی میں نے اٹھا کے اس کا ایمپلیمنٹ دیا آپ یقین کریں گے صرف ایک دفعہ سوری یاسین دل میں پڑھ کے اپنے اوپر بھوکی اور وہ استعمال کی آپ یقین کریں اللہ نے وہ بھلا کر دیا بھلا کر دیا بھلا کر دیا کہ اللہ والے اجازت بھی دے دے تو اتنا نہیں ہوتا جتنا اللہ نے میرے کو کرا دیا مٹی کا گیان مٹی کی شکتی مٹی کا میریکلز مٹی کے کرشمات تو مٹی پہ غور کیجئے گا کچھ مہنے عرص کیے تاکہ آپ کا چارج یونٹ ایکٹیو ہو جائے آپ کا ایک ایک ایپس میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس میں ورکنگ آپ نے کرنی ہے دعا ہم یاد رکھی گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ